اسلام آباد میں کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح میں اضافہ گزشتہ روز کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح 7 فیصد سے زیادہ ہو گئی ملک میں کورونا سے مزید 25 افراد انتقال کر گئے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1737 نئے کیسز سامنے آئے NCOC کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 47,528 ٹیسٹ کیے گئے تھے 24 گھنٹوں میں کورونا مصبت کیسز کی شرح 3.65 فیصد رہی انچارچ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسد عمر نے کہا کہ کورونا کی چوتھی لہر کے آغاز کے نمائع آثار ہیں اسو پیس پر عدم عمل درامت اور بھارتی سمیت مختلف اقسام کا پھیلاؤں بڑی وجوہات ہیں کورونا اسو پیس پر عمل نہ ہوا تو شادی ہالز اور انڈور ڈائننگ بند کرنیں گے آزاد کشمیر عام انتخابات کے لیے مہم کی گہمہ گہمی جاری چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اسلام گرڈ حلقہ الے ٹو چک سواری میں کارکنان سے خطاب کریں گے جبکہ نون لیک کی نائب صدر مریم نباز آج پٹاکہ کے مقام پر انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی جورا کے مقام پر بھی کارکنان سے خطاب کریں گے وزرعالہ پنجام عثمان گزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر چکا ہے حکومت گرانی کے لیے بننے والا اپوزیشن اتحاد اپنے بوچ سے خود گر چکا ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کا کہنا ہے گورنر کی تبدیلی ایک نارمل ایکسرسائز ہے ناراض بلوچو سے باتشیت میں بلوچستان حکومت آن بوڈ ہے اسلام آباد میں تشدد کے شکار لڑکے اور لڑکی نے وفاں کی پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا ویڈیو میں نظر آنے والا پستال برامت مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت فرہان اتاو رحمان اور ادارس پر گرفتار کیے جا چکے مزید تین کی تلانس چاری وزیراعظم عمران خان نے لڑکے اور لڑکی پر باغ اثر شخص عثمان مرزا کے تشدد کے واقعے کا نوٹس لے لیا آج جی اسلام آباد سے واقعے کی تفصیلات تلا لاہور ہائی کورٹ میں ماں تحت ادلیہ کے ججز کو سوشل میڈیا سے پرحیص کرنے کا حکم چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی منظوری کے بعد ظلائی ادلیہ کے ججز کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا ماں تحت ادلیہ کے ججز پر تمام غیر سرکاری ووٹس ایپ ٹروپس میں شامل ہونے کی بھی معاملت ہے ہائی کورٹ کا اقامات پر عمل نہ کرنے والے ججز کے خلاف تعدیر بھی کارروائی کا بھی دیا لاہور سیشن کورٹ ججز گیٹ سے تین افرانت کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے خبزے سے چار پسٹول، چھے میکزین اور چالیس گولیاں برامت سیکیورٹی انچارج کے مطابق ملزمان کو ججز گیٹ سے داخلے پر گرفتار کیا گیا سن میں نوی جماعت کی امتحانات جاری شہید بینظیر تعلیمی بوٹ کا نوی کلاس کا ریاضی کا پرچا امتحان سے پہلے آؤٹ ہو گیا طلبہ ووٹس ایپ گروپ کی مدد سے پرچا حل کرنے میں مصروف مختلف امتحانی مراکس کے باہر بوٹی مافیا بیر سرگرن کراچی میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچھولی موسم خوشگوار، مہمہ موسمیات نے پندرہ سے سترہ جولائے کے دوران کراچی میں مونسون کے پہلے سپیل کی نویت سنا دی اور پچیسویں چیف آف نیو سٹاف اوپن گولف چیمپنشپ کراچی میں شروع ہو گئی کمانڈر کراچی ریر ایڈمیرل اویس احمد بلگرامی نے ایونٹ کا افتتاہ کیا پہلے دن پروفیشنل کٹیگری میں زبردست مقابلے شروع ہو گئے وحید بلوچ نے چھ انڈر پار 66 کے سکور پر شاندار آغاز کیا چیمپنشپ 11 جولائے تک جاری رہے